دیرچ، ٹپیسٹری آف پری مغل انڈین ہسٹری ایمپائر زائن سولائزیشنز، مغلیہ سلطنت سے، پہلے برسغیر پاک و ہند کی تاریخ ہمتنوں اسکافتوں، خاندانوں اور تہذیبوں کے دھاگوں سے بنی ہوئے ٹپسٹری ہے۔ صدیوں پر مہیت، یہ تاریخ طاقتور سلطنتوں کے عروج ازوال، ترکی یاف تھا تھا تہذیبوں کے پھلنے پھولنے اور نظریات اور روایات کے تبادلے سے نشان زدائے، جنہوں نے خطے کیشناخت کو تشکیل دیا۔ وادسندھ کے قدیم شہروں سے لے کر گپتا سلطنت کے حلچلم چانے، ولیدار الحکومتوں تک ہر دور نے جنوبیا ایشیا کے منظر نامے پر اومنٹ نکوش چھوڑے۔ وادسندھ کی تہذیب 338-300 BCE کہانی کا آغاز وادی سندھ کی پر اسرار تہذیب سے ہوتا ہے جو دنیا کے قدیمترین شہری معاشروں میں سے ایک ہے۔ دریائے سندھ اور اسکیم آونندیوں کے سلابی میدانوں میں پھلنے پھولنے والیاس تہذیب نے ہڑ پاور مہنجودارو جی سے منصوب حیبند شہروں پر فخر کیا۔ شہری منصوب بندی میں اسکیم ہارت جس کا ثبوت کرٹ پیٹر نوالی گلیوں اور نکاسیاب کے جدید نظام سے ملتا ہے۔ سماجیت ننظیماؤں اور انجینئرنگ کی صلاحیت کے آلے درجے کے بات کرتا ہے۔ سندھ کے لوگ تجارتنی ٹور کسم مشغولت تھے جو قدیم دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ میسوپوٹیمیا اور اس سے آگے کے ساتھ سامانہ اور خیالات کا تبادل ہرتے تھے۔ اس کے باوجود ان کی کامیابیوں کے باوجود وادی سندھ کیت حزیب کا زوال اسرار میں ڈوبا ہوا ہے جس نے ماہرین آسار قدیمہ کو اس کی متقیوجہات پر کیاس آرائی کرنے پر چھوڑ دیا ہے۔ ویدکدور نے برسغیر میں ہند یورپی قبائل کی آمد کے ساتھ گہری، زہبی اور سماجیت بدیلی کے دور کا آغاز کیا۔ ویدوں کی تشکیل ہندو متقے مخد سمتون نے ابتدائی آریا ایم آشرے، رسومات اور عقائد کے بارے میں بصیرت فراہم کی۔ اسدور نے ذات پات کے نظام کا ظہور بھی دیکھا، جس کے درجہ بندی کے دھانچے نے آنے والے صدیوں، ٹھک سماجیہ اور پیشہور عنہ کردار کو تشکیل دیا۔ ذراعت اتیزی سے اہم ہوتی گئی، جس کے نتیجے میں آباد کمیونٹیز کے قیامہ ورے بدائی ریاستوں اور سرداروں کے ترقی ہوئی۔ موریہ سلطنت، جیسیہ اٹس پائی، بی سی ای۔ موریہ سلطنت آس کے بانیچندر گپت موریہ کی ازائمہ ورے انتظامی ذہانت کے ثبوت کے طور پر کھڑی ہے۔ پاٹلی پترا میں اس کے دارل حکومت سے یہوسیہ سلطنت سپرسغیر پاکوں کے بیشتر حصوں میں پھیلی ہوئی تھی، جس میں متنوہ لوگوں اور ثقافتوں کو شامل کیا گیا تھا۔ تیسرا موریہ شہنشاہ حاشوکو کا دور خاص طور پر اس کے بدھمت کو قبول کرنے اور اپنے پورے دائرے میں امناور رواداری کو فروغ دینے کی کوشوں کے لیے خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ پرسغیر میں بکھرے ان کے چٹانہ اور سٹون کے احکام، سماجی بہبودہ اور اخلاقی حکمرانی کے لیے ان کیا بستگی کی تصدیق کرتے ہیں۔ گپتہ سلطنت سی فائی فیٹی سی ای گپتہ سلطنت اک واکثر ہندوستان کے سنہری دور کے طور پر سراہا جاتا ہے جو قابل ذکر ثقافتی اور فکری کامیابیوں کا دور ہے۔ چندر گپتہولا اور سمندر گپتچی سے گپمرانوں کے سر پر ستی میں فنوناور علوم نے ترقی کی اسکالرز نے ریاضی، فلکیاتا اور ابجی سے شعبوں میں نمائن خدمات انجام دیں۔ گپتہ دور میں کالی داسا کے ڈرامو جیسے عدبی شاہکاروں کی تشکیلہ اور ریاضی میں آشاری ہنزاماؤں اور صفر کے تصور کی ترقی کا مشاہدہ کیا گیا۔ گپتہ دور کافن جیسا کہہ جنتا اور ایلوراغاروں میں دیکھا گیا ہے۔ گری کو رومنا سرات کے ساتھ مقام میروایا تکے امتزاج کی اکاسی کرتا ہے۔ دہلی سلطنت نے برسغیر پر اسلامی حکومت کی آمد کے ساتھ ہندوستانی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ ترکاور افغان خاندانوں کے ذریعہ قائم کردہ سلطنت نے علاہ الدین خلجیاور محمد بن تغلق جی سے طاقت اور حکمرانوں کا عاروج دیکھا جنہوں نے فتحاور سفارتکاری کے ذریعے اپنے علاقوں کو وسط دی۔ دہلی سلطنت کی خصوصیت ہندوستانی اور فارسی ثقافتوں کی ترقیب سے تھی جس کی اکاسیاس کے فن تعمیر، عدب اورانتظامی طریقوں سے ہوتی ہے۔ قطبہ مینا جیسی شاندار مساجد کی تعمیر اور صوفی بزرگوں، زرگوں، کسر پر ستین اسلام کے پھیلاو اور سلطنت کے اندر متنو ابرادریوں کے انزمام میں اہم کردار ادا کیا۔ پس دہلی سلطنت سی جوپو سکسٹ تو تفچرس توتسس سی ای دہلی سلطنت کو عموان نائنٹی ڈی ایسوی میں محمد غوری کے ہاتھوں دہلی کے آخری ہندو حکمران پرتھوی راج جوہان کی شکست کے بعد مختلف ٹک اور افغان خاندانوں نے قائم کیا تھا۔ دہلی سلطنت کے ابتدائی دور میں مملوک غلام خاندان کا غلبہ دیکھا گیا۔ اس کے بعد خلجی، تھغلق، سید اور لودھی خاندانوں نے حکومت کی۔ دہلی سلطنت نے برسغیر پاک و ہند میں اسلامی حکومت کا آغاز کیا جس کے نتیجے میں اہم ثقافتی اور معاشرتی تبدیلیاں آئیں۔ سلطنت کو علاقائی توسیر، ہمسایہ ہندو سلطنتوں کے ساتھ تنازعات اور اندرونی طاقت کی کشمکش کی ایک خصوصیت تھی۔ خلجی خاندان نے علاوالدین خلجی جیسے حکمرانوں کے تحت سلطنت کو اپنی سب سے بڑی علاقائی حد تک پھیلایا جو کہ دکن کی سطحہ مرتفع تک پہنچ گئی۔ تغلق خاندان خاص طور پر محمد بن تغلق کے تحت اپنی پرجوش لیکن بلاخر ناکام انتظامی اصلاحات اور مہنگی فوجی مہمات کے لیے جانا جاتا ہے۔ سلطنتی دور میں فارسی اور عربی عدب کے فروغ، فارسی ثقافت کا تعارف اور صوفی احکامات کے قیام کا بھی مشاہدہ کیا گیا جس نے خطے میں اسلام کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تعمیراتی طور پر دہلی سلطنت اپنی متاثر کن مساجد، مدرسوں اور قلوں جیسے قطب منار اور دہلی میں تغلق آباد قلعہ کے لیے مشہور ہیں۔ دہلی سلطنت ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم دور تھا کیونکہ اس نے برسغیر میں مسلم حکمرانی کی بنیاد رکھی اور اس خطے کے ثقافتی، سیاسی اور تعمیراتی منظر نامے کو تشکیل دیا۔ وجہ نگر سلطنت دہلی سلطنت کے خاتمے کے بعد قائم ہوئی۔ وجہ نگر سلطنت ایک ہندو سلطنت تھی جو ستھ مرتفہ دکن میں واقع تھی۔ یہ اپنی فوجی طاقت، تعمیراتی اجائبات اور فن و ثقافت کی سرپرستی کے لیے جانا جاتا تھا۔ سکھ سلطنت، مہاراجہ رنجیت سنگھ جیسے رہنماوں کے تحت برسغیر پاک و ہند کے شمال مغربی حصے میں ابھری۔ یہ ایک زبردست طاقت تھی جس نے مغلوں اور برٹانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی بالا دستی کو چیلنج کیا۔ نتیجہ آخر میں مغلوں سے پہلے برسغیر پاک و ہند کی تاریخ حجدت لچکاور ثقافتیت بادلے قیداستان ہے۔ واد سندھ کے شہری مراکس سے لے کر ودر کے فلسفیانہ بحثوں تک، موریوں کی شاہی عظمت سے لے کر گپتوں کے فکری خمیر تک، ہر دور نے جنوبی ایشیا کے اجتماعی شعور پر اپنی چھاپ چھوڑی۔ دہلی سلطنت نے اسلامی اور ہندوستانی روایات کے امدزاج کے ساتھ مشرقاور مغرب کے درمیان فرق کو ختم کیا اور ثقافتوں کی پھرپو ٹیپسٹری کی بنیادر کھیجو آجا سختے کی تعریف کرتی ہے۔ جیسا کہ ہمبث ہم مغلیہ سے پہلے کے تاریخ کا سراغلگاتے ہیں، ہمیں ان لوگوں کے زوال وراستہ کی یاد دلائی جاتی ہے جو ہم سے پہلے آئے جنگ کے کارنام ماضی کے بارے میں ہمارے سمجھ کو متاثر اور آگاہ کرتے رہتے ہیں۔